موسیقی دوسرے مہمان ڈاکٹر سلیم صاحب نے اور تیسرے جیڈے میں تسی جاندے ہو کہ زرار پٹی صاحب ایوی کلچر سوسائٹی آف پاکستان پر پریزیڈنڈ ہے کہ نے اسی اس پروگرام نو لے کے چل دے پہے ہیں اور توڑی دلچسپی تسی جویں سڈنال ایک توڑا ایک سوچ ہے اسی اس سوچ نو اگے بدانے ہویا ہر پروگرام دے وچ کوئی نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں جساں تسی دیکھا ہے پچھلی دفعہ سی گراؤنڈ برڈز دے جڑے پہلا پروگرام سی پہلا برڈز سی فیزنٹ او دے مطلق آل کیتا سی پہ آج جیسی جڑا ہے انہیں گراؤنڈ برڈز دی دوسری ورائٹیز دے مطلق آل کرانگے میں دعوت دیانگا اپنے خال زفر صاحب نو کیونکہ توڑا ہے دے اتے بڑا ایک ایک سپیرینس ہے تسی دسوئے کے گراؤنڈ برڈز دے وے جڑے پیلٹس نے انہ دی کینیا ورائٹیز نے اور ایک ہی کس طرح آسی ہے ساڑے ناظرین جڑے نے انہوں سمجھن دے چونہ دیہ سانی کس طرح پیدا ہوئے گی سب تو بینا میں پنجاب ٹی وی دا شکریہ دا کرنا چاہوانگا اور ایوی کلچر سوسائیٹی پاکستان دا شکریہ دا کرنا چاہوانگا جیدی وجہ نال اسی آج جاتے اس پروگرام توڑی ویساکت اپنا اسی لوگانوں تھے گائیڈ کرنے جاتے آئے ہیں لوگ برڈ بیسیکلی ایک پیراکیٹ تھی ایک قسم ہے شوٹ ٹیل پیراکیٹ تھی پیرٹس اچھ جنرلی دو قسمہ ہوتی ہیں توتیاں بیچ ایک لانگ ٹیل پیرٹ سن دینے ایک شوٹ ٹیل پیرٹ سن دینے سو لوگ برڈ شوٹ ٹیل پیراکیٹ ہے اور اے بیسیکلی افریقہ دے کوسٹل ایریاس دا ہیبیٹیٹ ہے اے دی جنرلی نو قسمہ نے جی ساڑے اتھے بیسیکلی دو قسمہ یا دو مختلف قسمہ جانی جان دیا نے ایک رینگ ورائیٹی اور ایک بغیر رینگتے ورائیٹی بغیر رینگتے ورائیٹی اس پیچ فیس اور رینگ ورائیٹی چڑی کومن ساڑے اہاں برید ہوتی ہے اے فیشر اور بلیک ماسک لف برڈ ادھے علاوہ ادھے اپروکسیمیٹلی چھے ہور قسمانے لیانے لف برڈ بلیک چیک لف برڈ پھر میڈگاسکر لف برڈ میڈگاسکر تھوڑا جے ہاتھ کے میڈگاسکر آئیلینڈے افریقہ دے کول میڈگاسکر ادھے وچھ پایا جاندہ لف برڈ البتہ افریقہ دے کوسٹل ایریاز وچھ بھی پایا جاندہ ہیں پھر ریڈ فیس اور ٹرانٹا لف برڈ ایوی افریقہ کوسٹل ایریاز وچھ پایا جاندہ ہیں لاسٹ دی ایک ورائیٹی ہے بلیک کالر لف برڈ جو کہ ایکسٹینکٹ ہو چکے او دنیا وچھ ہونے ہیں نمونے اس پلے دنیا تے نہیں ہے اس پلے او دنیا وچھ نہیں ہے اور اوڈی کوئی تصویرہ ہی آبیلے بننے اور ہسٹری تو پرانی تصویرہ تو کچھ تو آنو افیلے بل ہو جاندی یعنی تصویرہ تو اندازہ ہونتا ہے کہ لاف برڈ کس کے سبتہ سی زندہ اوڈا کوئی شواہد نہیں ہے اس پلے پچھلے چالی سال تو کوئی زندہ اوڈی زندگی تے شواہد نہیں ہے تو اسی مطلب ہے کہ اے دس ہوگے کہ اوڈی جڑی دنیا تو امیٹ ہو گیا ہے اوڈی کوئی خاص بجہ ہے کہ اوڈی جڑی یہ دیکھو جی نیچرلی سو سالچ ہر سنچری ویچ کوئی ایک برڈ امیٹ ہوندہ ہے دنیا ویچ ایکسٹنکٹ ہوندہ ہے پچھلے تو سی ہزار سالچ ویچ لو تو نیچرلی کوئی ایک سپیشی ایکسٹنکٹ ہوندی ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل پروسس پچھلے صدی یا دو صدی ویچ انوائرمنٹ چینجز دی وجہ نال گلوبل وارمنگ دی وجہ نال پچھلے پنجاز سالچ پچھلے سو سال دی اندر اندر سپیشی ایکسٹنکشن بہت تیز ہو گئی ہے سو کسی وجہ نال کوئی ریزن نور نہیں مین مین وجہ یہ ہوئی کہ گلوبل وارمنگ جنگا اور یہاں نے جڑے اسی جنگلات نو کٹ رہے ہیں جنگا اور یہاں نے ہی بیٹیٹس جڑے نے ہی بیٹیٹس ختم ہوندہ جا رہے ہیں ہی بیٹیٹس ختم ہوندہ جا رہے ہیں سو کوئی اس وجہ نال ہے میں دعوت دیاں گا لیکٹر سید سلیم صاحب نے اسی ماشاءاللہ ساڑے پروگرام پہلے بھی آ رہے ہو تو سی دست ہوگئے کہ یہ جڑی نئی ورائٹی نواز جسی انٹرڈیوز کرانا چاہ رہے ہیں تو انہوں تسی کس نظر نال دیکھ دیو شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح پروگرام دست ہوگیا ہے کہ پروگرام توتے ہیں جب وہ ذکر رسی کران گے بھی ایک ورائٹی میری جرے ہیں سب تو جارہ چھوٹے ہوتے ہیں اس سے توتے نال ہوتے ہیں ایک بجری گل توتا ہے ایک لب برٹ سب تو جارہ ایک کومنلی ہے لوگ پال دینے ہیں کیونکہ پاللہ آسان ہے خرچہ خرچہ بھی کارٹ ہوتے ہیں دنیا چاہے سب تو چھوٹے برٹز سے ایدائی شمارت بی بنہوں دانے ہیں پانچ لے کے سارے ساتھ انجزتا ہے توٹل لنہ بھی لیتی ہے خالی صاحب سے درس ہی ہے شارٹ ٹیلی برایٹی جری ہے عام توتے جلے تجھے پیشلی ٹیل کافی لمبی بلے گی اہرے تو تیل چھوٹی ہوں دیئے اہرے ریکوارمنٹ بھی ہے سپیس بھی کافی کم سپورٹ ایک میٹر ایک میٹر جاگر کیوں بنا لو ایک میٹر لمبا ایک میٹر چوڑا ایک میٹر اچھا ہے تو تسیہی بارڈ واسطے کافی ہونتا ہے تو دوسرے جلے توتے نے تسیہی برایٹی داستے پیسی اور ناج جد این ناج کی ڈیفرنس ہے فرط ہے باقی چیزیں تقیباً ایک ڈالدی ملین ہیں خراب بھی تقیباً ایک کوئی خراب کی گئی ہے تے صرف اید اید برید دا فرق ہے کلر دا فرق ہے تھوڑی کیمت دا فرق ہے ہے تھوڑا جا مہنگا ہوتا ہے کپیرٹیب لی جلے بجری کر رہے ہیں اس طرح طرح مہنگا ہوتا ہے لیکن پھر ایدی تھوڑی اور کپیرٹیب لی جلے بڑا چوزی بارڈوند ہے ہے ایدی پیر بڑا مشکل بند ہے جدی دیٹیل اسی اور لیبریٹ کریں گے آگے کافی دا ذکر ہوئے گا کس تا پالنا ہے تے باقی جلے جلے دیٹیل اسی پرغام کے اسی انشاءاللہ کوشش کریں گے کدی فیردی ڈیٹیل اسی دسی ہے جسنا تسی آگے چلاو گے پرغام لیکن اے توتا جلے نا ایمو پالنا بہت آسان ہے تسی بڑا ایرام دا لیکن شوق پورا کر سکتے ہو تے بڑا خوبصوت پیر دی شکل رہندہ ہے لاب وڑ جساں نائی دس سے جوڑا بیٹھا رہندہ ہے تے جوڑا بنانا بھی آسان ہوندہ ہے کمپیرٹیلی تسی دیکھو کہ جیسے دو کٹھے بیٹھے ہیں تے لگ دا ہے کہ جوڑا ہی گئے تے باقی فیردی سیکسنگ تے دا وہ بہت مشکل ہندی ہے وہ کافی ڈی ای نے سیکسی بڑا کنیت کرو گے پھر پتہ چلتا ہے لیکن عام طور سے پتہ چلتا ہے بہت شکریہ جی اپنا پٹیز آپ تسی دس ہوگئے کہ اس تاڑی ایوی کلچر سوسائٹی دے بیچے چونکہ بشمار برڈز ہیں آندھے نے اس لاغ برڈ نوں فلائنگ برڈز دے انڈر جڑے آرہے ہیں انہوں نے تسی کس نظر میں دیر دے بہت شکریہ تاڑا جسی سیریز تیسرا پروگرام کر رہے ہیں اور سارنال ایکسپرٹ بھی نے اور ڈاکٹ صاحب ہمیشہ دی طرح سارنال آلہ پیٹھے نے اے دے متعلق ایس طرح جی کہ ایک ایسا پیرت ہے جڑا کہ کافی زیادہ لوگ رکھتے ہیں ہم نے کرائیں اور ڈاکٹ صاحب دی گالوں میں لے کے چلنا ایک بجری کر رہے ہیں جڑا ایک بلکل پرائمری شکین سب تو پہلے شوق شروع کر دا ہے بجری گردہ شروع کر دا جو میں سبز پرنے چھوٹے پرنے جڑے ہیں جنہیں استریلین تو ہوتے ہیں استریلین تو ہوتے ہیں استریلیا دی بیسکلی ہوتی ہے ایسلی لوگوں نے انہوں نے نا استریلین تو ہوتے رکھے ہیں تو اس تو بعد لوگ کی زیادہ اپنا رجان لوگ کا نام فدہ جا رہے ہیں اے دے وی جی جس طرح میں دسیاں ایک پیچ فیس ہے اور ایک آئی رنگ خالص صاحب نے دسیاں ساہوں ساڑی سوسائٹی جڑی ایوی کلچر سوسائٹی آف پاکستان ہے اے دے ویچ کافی کام ہونے کیتا ہے اور خالص صاحب جنرل سیکٹری بھی نے ساڑی سوسائٹی دے اور پشلے بی سالہ تو اہی توتے ہی رکھ دینے اور اے ایز ایکسپرٹ یہ جنرل نصیت ہے لے کے آیا بہت خوشی تھی کہ لے کہ تسی ماشاءاللہ بینگ اے پریزیڈنٹ آف ایوی کلچر سوسائٹی آف پاکستان یہ سارے مسئلت اسی اپنے مطلب خندے دیا گئے دوج اسی کوشش ہے ہی کرنے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے دینے لوگ انہوں اویر نس دیتی جائیں جیدے تارڈا ایک مطلب ہے میڈیا بڑا رون ادا کر رہے اور انہار کا آرچہ ساڑی آواز بھی جائیں گی اور لوگ انہوں نے مسائل جڑے پرندیانہ ریلیٹڈ نے جڑے اور راخدے نے اوہ نسی انہوں دس سکا ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے کرنا ہے اور جس طرح انہوں نے پروگرام اوہ نسی دس دے جائیں گے کس طرح کرنا دو طریقے رکھنے ایک تسی ایوریج رکھ سکتے ہو جوڑا کالونی جنوسی کہنے ہیں یعنی کہ اوہ نسی ایک وڈا پجرہ تسی پڑا لن دے ہو اپنی ریکوائرمنٹ دے صاحب نا اوہ نسی کٹھے تسی جوڑے چھاڑ سکتے ہو چار چھاڑ دو دس چھاڑ دو اوہ تاڑے دے مطلب ہے گیا کہ تسی کنے افورڈ کر سکتے اور کنے تسی لیا کے تسی اوہ دے اندر رکھ سکتے اور ایک دوسرا طریقہ ہے جوڑے دے طور تسی رکھ سکتے ہیں لوکہ نے نارملی زیادہ در لوگ ہوندے ہیں جوڑے سٹارٹ کر دے ہیں انہوں نے کٹھے توتے چھٹے ہوندے ہیں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جوڑا اسی بات جو دیٹیل اور ڈسکرس بھی کر لانے ہیں جس لئے ایوریج رکھنٹ ہوتے ہیں جوڑے پیچ فیس جدہ اسی نہ آ لیتا ہے جڑا ویڈاوڈ آئی رنگ پریتا ہے انہوں اسی بلکل علیہ دا رکھنا ہے آئی رنگ جوڑے برڈ نے جڑے فیشر اور پرسناٹا وغیرہ نے انہوں نے بلکل علیہ دا کالونی بنانی ہے اسی مکس نہیں کرنا لوگ کی رنگہ تو امپریس ہوگے متاثر ہوگے مارگیٹ تو لیا آنڈہ نے توتے ہیں وہ دہتے ہیں اچھا ہوں میں نیلا لیا آیا ہوں میں ایک ہرا لیا ہوا ایک پیلا لیا ہوا وہ اہن ہی دیکھ رہے ہیں کہ کڑا پرندہ اسی کس جگہ سے ہوتے رکھنا ہے یعنی کہ پیچ فیس آئی رنگ بڑھ دا انہوں نے ایسا مجھ نہیں آنی کہ انہوں نے کٹھے نہیں رکھنا کیونکہ جے اے آپس ہو جانگے اہنا دے پیرنگ ہو جائے گی تو اپاہ جو فیوچر جب فردر بریڈنگا سے پرابلم ہوتی ہے بریڈ نہیں کر سکتے بچے بھی نکل آنگے خوبصورت بھی ہونگے لیکن وہ فردر بریڈنگ نہیں ہو اور لوگوں کا شوق ایسا طرح ختم ہو جاتا جنہوں اسی مطلب چانے کہ لوگوں کا شوق بدے اور اہی چیز آنے جیدے واسطے سی ہے یعنی میں نے دوسری یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جڑے رنگ والے توتے نے اور دوسرے رنگ تو بغیر نے یہ مطلب ہے کہ رنگ تو بغیر والے علیہ در رکھے جائے اور رنگ والے علیہ در رکھے جائے وہ نسل ہونا دی جڑی ہے وہ متاثر نہیں ہوئے گی اور وہ بقائمگی نہ لگا چاہے گی اصولاً دے گا رنگ والے پرندے نے وہ دے جڑی فشر ہے وہ بھی بالکل لایدہ چیز ہے اور پرسناٹا بھی لایدہ لیکن جس طرح لوگوں نے نہیں پتا ہوں دا وہ کٹھے بھی راکھ لانتے کچھ نہ کچھ وہ نا دی بریڈنگ ہو جائے گی لیکن وہ جو ایک نسل دی جڑی ہو دی پیورٹی کے علو اور وہ دے خالص پونا وہ خراب ہو سکتا ہے وہ وہ دے ٹیکنیکل چیز ہے کہ جڑی پرسناٹا ہے کیونکہ وہ دے برکل شیف فرق ہے وہ دے کلر دا پیٹرن فرق ہے فشر دا پیٹرن فرق ہے اے چیزیں ہیں جو اصول ہیں برکل الہدہ الہدہ سارے ہونا چاہیے دے لیکن اگر کسی وجہ دا جگہ پرسناٹا تو اسی کنوں کہہ رہے ہو بلیک ماسک جی بلیک ماسک جڑا بلیک ماسک ہے جڑا بلکل سارو تو کالا ہوندہ ہے اور اگر وہ یلو ہوئے گا پران تو گرین ہوئے گا وہ ساڑا پرسناٹا ہے یعنی کہ بلیک ماسک ہے جڑا فشر ہے وہ فشر فیس تو زیادہ ریڈ ہوئے گا اور گرین ہوئے گا بیک تو اور اس طرح ہوا دا ایک پیٹرن مانجا دا یعنی آج میں ان میرے کو لکھے یہ دی تصویر ہے یہ دی چون ایس چیز نو تو اسی پرسناٹا کہہ رہے ہو اے جی پرسناٹا بلیک ماسک ہے بلیک ماسک ہے اور فشر جڑا ہے اے والا ہے اے والا ہے اے والا ہے اے فشر اے دیو غینہ دا مطلب ہے کہ تعریف ہو گیا کہ فلائنگ برڈز دے ویچ جڑا سی توتیاں دی ہیں نسلانے پہلے ایک اسٹریلین سن تو ہونو اس تو اگیا جڑے نے اے جڑے نے توتے خوبصورت توتے نے انہوں جڑا لوگاندہ جی میں ایک رجحان ہے مضلب شوہ کے مضلب اپنی ٹینشنز نو دور کرنے واسطے یا اپنے آپ مصروف رکھنے واسطے ایک بڑی ایک خوبصورت چیز ہے تو کچھ لوگ پیٹس رکھ دینے کچھ لوگ برڈز رکھ دینے تو تسری ہونے اپنا جڑا ہے اپنا خالی صاحب ادھے ویچ تھوڑا اضافہ کرو کہ اے جڑے پیچ فیس پرسناٹا فیشیرز وغیرہ ہیں یہ جمعہ کے پٹی صاحب داس رہیسی کے رہائش واسطے سانو جڑا سیپریٹ کرنا چاہیدہ رنگ والے انہوں لے دا رکھئے بغیر رنگ والے انہوں لے دا رکھئے تاکہ یہ جڑیے میوٹیشن نہ ہو جائے مکس بریڈ نہ ہو جائے مکس بریڈ نہ ہو جائے یعنی کہ اگل لوگا نو ادھے نسل چلنے دے ویڈے رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے ادھے رہائش واسطے جڑا ہے پہلا پوائنٹ جڑا ہے دیکھا جی اوہ تسی دا سوئے کے مللو کس طرح کتنا سائز دا انجڑا کے جنگے کوئی دلی بیتر ہے انہوں دو تری کلال رکھے جا سکتا ہے بیسیکلی ایک بیتھر ڈے پیٹری کے جیس تسی تقریبا دو بائے دو دا یا دو بائے تن دا دو مربا فریٹ یا ڈیپ تھو دی تن فیٹ لے لو ٹھیک ہے اوہ کیج لے سکتے ہو اور ادھے بیچ موسٹی لوگ لکڑی دا باکس لا دن دینے یا ایک کجے مل دینے ٹھیک ہے ہاں کجیاں چھوٹی چھوٹی مل دینے کوئی دی بریڈنگ واسٹے بریڈنگ واسٹے دو ادھے بیچے اتحاد کرنی چاہیے دی ہے کہ نورمال کجے ویچ نہیں کر دے ادھے زرہ ٹیپ تھ ہونی چاہیے دی ہے کجے ویچے ٹھیک ہے اس و ایک کہہ گا طریقہ کہ بیٹری کے جس رکھے جائیں ٹھیک دوسرا طریقہ ہے کہ تسیہ نہ دی کالونی بریڈنگ راکھ لو ادھے اچھیک بہت امپورٹن چیز ہے کہ اے شورٹ ٹیل پیراکیٹ ہے جو کہ لونگ ٹیل پیرٹس دی نسبت نائٹی ڈگری دی فلائٹ لیند ہے عام جڑا لونگ ٹیل پیرٹ جڑا پرند ہے وہ فورٹی فائیو ڈگری دی فلائٹ لیند ہے عام جڑا دیسی تو ہوتا ہے جڑا دیسی تو ہوتا ہے یا کوئی بھی کہلو جو دون لمبی ہے جس دوتے دی دون لمبی ہے وہ فورٹی فائیو ڈگری دی فلائٹ لیند ہے لوف بڑ جڑا یا کوئی بھی شورٹ ٹیل پیرٹ ہے او دی کپیسٹی ہون دی ہے کہ نائٹی ڈگری دی یا نائٹی تو تھوڑا جب وریابل لالو تسی سیمٹی لالو ایٹی لالو نائٹی لالو ایف سکسٹین دی ماند ہو گیا نا موسیقی کپوٹر دے علاوہ ہر برندہ ٹرن کر سکتا ہے ہر برندہ ڈائیو کر سکتا ہے جی بالکل کپوٹر واحد پرندہ جگرام اچانک ڈائیو نہیں کر سکتا سو توتے ٹینشن کر سکتے ہیں اور عام توتہ بھی جیڑا ہے لانگ ٹیل پیرٹیں وہ بھی اچانک ابیٹ فلائٹ لے سکتے ہیں لیکن ایک جنرلی فلائٹ کا پیٹرن ہوندہ ہے جو کہ ہاؤزنگ واسطے یا کیج بنان واسطے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ مدنظر رکھنا چاہید ہے جدو تسی کسی برڈ نوں کسی پیرٹ نوں ایک سپیسفک کیج دے رہے ہو سو شورٹ ٹیل پیرٹ واسطے نوملی ہے ہوندہ ہے کہ اس کمپیر ٹو ڈیپتھ کیج دی ہائٹ زیادہ ہوندی ہے ایڈوائزی بل ہے ہوندہ ہے سو ایدھے جدو ہاؤزنگ بنا دے ہو پاہنے تو سی کالونی بناو ٹیک وڈا کیج دے دے ہو چیدے اس تو سی آٹھ داز پندرہ پیرس دی کالونی راک لو یا تو سی بیٹری کیج دے دے ہو تو ایڈوائزی بل ہے ہوندہ ہے کہ تسی ہائٹ زیادہ رکھو کیج دی ایس کمپیر ٹو ڈیپتھ ایس کمپیر ٹو ڈیپتھ ٹیک جی سو نمبر وان تے ایڈا جڑا تسی بیٹری کیج ہے انہو تسی دو بائی دو اور ڈیپتھ تین فٹ تی جڑی ہے دو بائی دو دا کر لو ڈیپتھ تسی دو فوٹ کر لو فائن تسی ہائٹ ہوت دی تین فوٹ کر لو بہتر ہے آم پرندیاں واسطے ہوندہ ہے دو بائی دو دی ہائٹ جے گی ہے ڈیپتھ تسی تین فوٹ چار فوٹ کر لو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے بکوز انہ دی ایکسرسائز جڑی ہے او دیچ پاپر ہوئے گی ایڈی جنی زیادہ کیج دی ہائٹ ہوئے گی ارسپیکٹیو کے ایڈی کیج دی دی دیپتھ کنی ہے ایڈی ایکسرسائز بہتر ہوئے گی ہائٹ تنال ایڈی ایکسرسائز تا زیادہ تعلق ہے ایس کمپیر تو ایڈی دے هنگل دے موک کردہ جی بلکل ایکسرسائز ایڈی جڑی ہے کیجنگ جڑی ہے او ہائٹ جڑی ہے زیادہ ہوئے جی ہائٹ جڑی ہے او دے بہتر ہے اس برد بہتر ہے لاف برد بہتر ہے اچھا 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 ان کا مادی گال آنڈی ہے جی ادی دو قسمانے بیسیکلی براڈ سپیکٹرم بچ بکیا جائے ایک رنگ ورائیٹی ہے اور ایک ویڈاؤ ٹرنگ ورائیٹی ہے جنہوں تسی پیچ پیس کہتے ہو ویلاؤ ہے وقفیدہ اسی وقفیدہ بعد دوبارہ تفصیل انگل کا